پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجمع فعوعہ یہ سورہ معاریج کی آیت نمبر اٹھارہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ مال جمع کر کے سمحال کر کے رکھتا ہے حق سے تو پیٹ پھیرتے ہیں مو موڑتے ہیں لیکن اپنے مالوں کو خزانوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں بھر بھر کر کے رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے زکاة ادا نہیں کرتے بلکہ مال 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 میں لگے رہتے ہیں انہیں صرف دنیاوی تیجوری بھرنے کی خواہش ہوتی ہے وہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے میں اپنی دنیاوی تیجوری بھر لو آخرت کا جو نام اعمال ہے اس ایکاؤنٹ میں وہ کچھ نہیں جمع کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ بس دنیا ہی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں دنیا کو اپنی تیجوری ہی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں لہذا وہ ایسی صورت میں مال جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے لہذا ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہنم پکارے گی انہیں بلائے گی جیسے اللہ تعالی نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جس دن وہ دھکے دے کر آتیش جہنم کی طرف لائے جائیں گے بلائے جائیں گے دھک لے جائیں گے لہذا انسان کو ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو نیک اور اچھے لوگوں میں شامل ہونا چاہیے آگے اللہ تعالی نے پھر انسانی صفت کو ذکر کیا اور اس کو بیان کیا انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے نظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارے آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگوں کے مختلف احوال دیکھ رہے ہیں مختلف حالات ہم لوگوں کے دیکھ رہے ہیں لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ تعالی عدل کرنے والوں کو اللہ تعالی نور کے ممبروں پر سرفراز کریں گے اسی طرح اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو مال جمع کر کے رکھتے تھے انہیں خیر کے بھلائی کے کاموں میں سرف نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن یہ مال ان لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوگا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالی آگ کی دو زمانیں لگائے گا یعنی ان کی دو زمانیں ہوں گی وہ بھی آگ کی وہ کون لوگ ہوں گے وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں دوغلا پناہ کرتے تھے ادھر جا کر کے ایک مو ادھر جا کر کے ایک مو اس کے پاس ایک مو ہوتا تھا ان کا اس کے پاس ایک مو ہوتا تھا تاکہ دونوں کو راضی رکھیں اسی لئے کہتے ہیں نا ہر دل عزیز بننے کی خواہش انسان کو منافق بنا دیتی ہے آپ چاہیں کہ میں اس کا بھی محبوب بن جاؤں میں اس کا بھی محبوب بن جاؤں میں اس کا بھی محبوب بن جاؤں تو ایسی صورت میں یہ عادت انسان کو منافق بنا دیتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ دوغلے لوگوں کو وہ لوگ جو دنیا میں دو مو لے کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ان کی عادت ہوتی ہے یہاں ایک الگ مو ان کا ہوتا ہے وہاں ایک الگ مو ہوتا ہے اس کے پاس ایک الگ مو اس کے پاس ایک الگ مو وہ چاہتے ہیں کہ ہر دل عزیز بن کر کے رہے ایسی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له وجہان فی الدنیا كان له یوم القیامت لسانان من نار جو شخص بھی دنیا میں دغلا ہوگا جس کے دو مو دنیا میں ہوں گے روز قیامت اللہ رب العالمین اس سے دو آگ کی زبانیں اللہ رب العالمین اسے عطا کریں گے اسے دو زمانیں عطا کریں گے جو آگ کی زبانیں ہوگی کتنی بھیانک وعید ہے ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو بچنا مجھے اور آپ کو خود بچنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے ہرگیز نہ بنیں جو دغلا پناہ کرنے والے ہو ہم ایک سامنے حق بات کہنے والے سج بات کہنے والے اور عدل کے ساتھ کہنے والے بنیں جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو تو ہمارا معاملہ یہ ہو کہ جب بھی ہم بات کریں انصاف کی اور عادل کی بات کریں لوگوں کی طرح دو مو بنا کر کے نہ گھومیں ورنہ کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ دو آگ کی زبانی آتا کریں گے اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسی حالت میں ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جن کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ نہیں دوڑائے گا ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ان کا تذکیہ ان کو پاک و صاف نہیں کرے گا اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دردناک عذاب ہوگا وہ کون ہوں گے وہ تین قسم کے لوگ ہوں گے ایک شخص وہ جو احسان جتلانے والا ذرہ برابر بھی احسان کیا کسی پر اور جب بات آئی تو پھر احسان جتلانے لگتا ہے کہ دیکھ میں نے فلاں تیرے لیے کیا کیا تھا میں نے تیرے لیے یہ کیا تھا میں نے تمہارے لیے وہ کیا تھا میں نے آپ کے لیے ایسا کیا تھا احسان جتلانے لگتا ہے دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچنے والا یعنی لوگوں کو جھوٹی قسم واللہ واللہ میں نے یہ اتنے میں لیا میں نے یہ ایسا کیا جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو بیچنے والا وہ لوگ جتنے اپنے پیجاموں کو ٹکھنے سے نیچے لٹکا کر کے گھومتے ہیں یاد رکھیں کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو نظر رحمت سے اللہ رب العالمین نہیں دیکھیں ایسے لوگوں کے لئے دردنا کا عذاب ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کے لوگوں میں شامل ہونے سے بچیں احسان دتلانے والے نہ بنیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے اپنے سامان کو بیچنے والے نہ بنیں اسی طرح سے اپنے پیجاموں پینڈ کو ٹکھنے سے نیچے لٹکانے والے نہ بنیں اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں